یہ دیکھیں بھئی ایک نیلم سٹون نکال کے دکھایا ہے سٹون کی گریز چیک کریں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئی انگوٹھی کا آپ سائز چیک کریں اور یہ جو چاندی استعمال ہوئی ہے اور اس کے اندر دیزائن دیکھیں کتنا خوبصور دیزائن بنا ہوا ہے یہ فروزہ نشاپوری اور اس کے اندر دیکھیں ڈائیمند استعمال ہوا ہے یہ حقیق یمنی اور یہ حقیق ایرانی یہ دیکھیں بھئی یہ 350 ریال کا آپ کو یہاں سے ایک تصویم مل جاتا ہے جس کے اندر تین چیزیں استعمال ہوئی ہیں فروزہ چاندی اور اونٹ کا ہڈی بہت ہی بہت ہی مطلب کہ اس کی لا جواب خوشبو ہے اچھا بھی میرے پیارے بہن اور بھائیوں جیسے کہ میں اپنے چینل کے اوپر پتھروں کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پھر پتھروں کے حوالے سے ایک انفرمیشن دینے والا ہوں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ہم ساجد رحمان اور مجود ہوں اس وقت مدینہ پاک میں اور اس دکان کے لوکیشن ہے اگر آپ مسجد نبوی کے 301 302 اور 303 گیٹ نمبر سے نکلیں تو سامنے آپ کو زمزم پل مین ہوتل ملے گا اور اس کے نیچے یہ دکان کا نام ہے آپ اس دکان کا نام نوٹ کر لیں جو کہ نوازر علولو کے نام سے دکان ہے اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا سلور پریشیس سٹونز تو ان کے پاس بہت قسموں کے سٹونز ہیں تو آپ کو جو انہیں سٹونز کے بارے میں پوری انفرمیشن دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ آ کے کون کون سے سٹونز خرید سکتے ہیں اور ان کی پرائزز کے ہیں اور بھی ان کے پاس کافی سارے چیزیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو تصویح نظر آ رہی ہوگی سامنے دیکھیں پرفیومز ہیں واجچ ہے اور یہاں پہ گلاسز بھی ہیں لیکن ہم شروع کرتے ہیں یہاں سٹونز سے اسلام علیکم کیسے ہیں عبدالشکور بھائی تو یہ بھی ہمارے عبدالشکور بھائی ہیں یہ ہمیں انفرمیشن دیں گے یہاں پہ سٹونز کے اوپر جی عبدالشکور بھائی یہ جتنے سٹونز آپ کے پاس پڑے ہیں یہ سارے اوریجنل ہیں ماشاءاللہ اچھا بھئی عبدالشکور بھائی کے پاس جتنے بھی سٹونز ہیں گرینٹڈ اوریجنل ہیں اور آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بھی دیں گے اگر آپ مطلب چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیوں عبدالشکور بھائی آپ چیک کر کے بھی دیں گے کہ ارجنل ہے کہ نہیں یہ شہادہ بھی ساتھ میں دیتے ہیں جس کو سیٹیفیٹ بولتے ہیں اور ایک اور بات جو عبدالشکور بھائی نے بتائی ہے کہ جتنے سٹونز جو بنے ہوئے ہیں یہ چاندی کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ چاندی مدینہ پاک کی ہے ایسے ہی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس عقیدت سے لے کے جاتے ہیں سٹونز کے مدینہ پاک کی چاندی یا سٹونز استعمال ہوا ہوتا ہے تو عبدالشکور بھائی سب سے پہلے ہمیں نا آپ نیلم سٹونز دکھائیں یہ دیکھیں بھائی یہ انہوں نے ہمیں ایک نیلم سٹونز نکال کے دکھایا اور یہ دیکھیں سٹونز کی گریز چیک کریں آپ ماشاءاللہ اور انگوٹھی دیکھیں صحیح بڑے سائز کے انگوٹھی ہیں ماشاءاللہ تو یہ وزن کے ساتھ دیتے ہیں عبدالشکور بھائی اچھا اس کا کیا ریٹ ہے اس کا بارہ سو پچاس ریال کا ایک پیس ہے ٹھیک ہے اچھا عبدالشکور بھائی اگر کوئی خریدنے آتا ہے تو اس میں کوئی خسم ہے ڈسکونڈ ہے انشاءاللہ ڈسکونڈ جو آپ کے طرف سے آتا ہے اس کا خسم انشاءاللہ ڈسکونڈ بھی دے گا ٹھیک ہے اچھا بھائی اگر آپ نے اس طرح کا یہ لینا پتھر تو ساڑھے بارہ سو رہے بتا رہے ہیں لیکن مزید آپ کے لیے جوانا یہ ڈسکونڈ کر دیں گے اور بھی دکھائیں یہ نیلم ہو رہے ہیں آپ کے پاس یہ نیلم ہے ہاں یہ نکالیں ذرا یہ نیلم دیکھیں بھائی یہ ایک اور جوانا نیلم نکال کے دیا انہوں نے اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انگوٹھی بنی ہوئی ہے عبدالشکور بھائی اس کے کیا پرائز ہے اس کے بھی وہی کیمات ہے وہی پرائز بارہ سو پچاس ریال اچھا ٹھیک ہو گیا اور فیروزہ دکھائیں یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جوانا ان کے پاس ادھر فیروزہ لگا ہوا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی انگوٹھی کا آپ سائز چیک کریں اور یہ جو چاندی استعمال ہو یہ اور اس کے اندر ڈیزائن دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے اور عبدالشکور بھائی یہ سولہ سوک ہے لیکن اس میں ڈسکونڈ ہو جائے گا آپ سٹون چیک کریں یہ آگیا بھائی یکوت اناری ہے یہ دیکھیں بھائی یکوت اناری اور انگوٹھی کا یہ وزن چیک کروائیں درہا ہے آپ کے پاس وزن کرنے والا وہ اس کے لکھا ہے یہ دیکھیں بھائی اس انگوٹھی کا جو وزن ہے وہ ہے ٹونٹی تھری پوائنٹ فورٹی گرام اور ماشاءاللہ صحیح باری والی انگوٹھی اور اس کے اندر جو پتھر کا استعمال ہوا وہ دیکھیں یکوت اناری کیا خوبصورت پتھر ہے ماشاءاللہ تو اس کی کیا پرائز ہے اس کے طورہ مختلف ہے اٹھارہ سو پچاس رہا ہے انشاءاللہ ڈسکونڈ ہو جائے گا اچھا عبدالشکور بھائی جتنے بھی پرائزز ہمیں بتا رہے ہیں ان سب میں آپ کو ڈسکونڈ مل جائے گا اگر آپ پسند کرتے ہیں یہ والا تو یہ اٹھارہ سو پچاس بتا رہے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ڈسکونڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس اور بھی یہ کوتا اور بھی دخائیں یہ کوتا ناری یہ پتھر وہی ہے اور جو انگوٹھی استعمال یہ چاندھی استعمال یہ ڈیزائن الگ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ڈیزائن بھی بڑا زبردست ہے اچھا اس کا وزنہ بھی انیس گرام تو یہ کتنے بتایا سولہ سو ریال کا اچھا بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی اور انڈین کرنسی وے کنورٹ کرتے ہیں تو ایک ریال پاکستانی ستر روپے کا ہے اور انڈیا کا ایک ریال وہ ہے ایکیس روپے گا اور افغانی کتنے گا ایک ریال ایک ریال تقریبا اٹھارا روپے گا تو آپ جو نا اس کو ملٹیپل کر کے ٹوٹل پرائز چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ کون سا پتھر ہے یہ فروزہ ہے نشاپوری یہ ہے فروزہ نشاپوری اور اس کے اندر دیکھیں ڈائیمنڈ استعمال ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور انگوٹھی کا آپ سائز چیک کریں اوپر سے دیکھیں کتنے چوڑے سائز میں انگوٹھی ہے اور یہ ہے فروزہ نشاپوری ٹھیک ہے جو کہ ایران کا ایک شہر ہے نشاپور وہاں کا یہ سٹون ہے یہ کتنے کا ہے شکور بھئی یہ تین ہزار پانسو تین ہزار پانسو کا بھئی یہ انگوٹھی بہت کمال کی ہے یار صحیح وزن ہی انگوٹھی ہے اس کا کتنا وزن ہے شکور بھئی یہ دیکھیں بھئی ساڑھے ٹائس گرام کی انگوٹھی ہے بھئی کیا کمالک کا سٹون ہے اچھا بھئی عبدالشکور بھینیا میں یہ فروزہ ایک اور نکال کے دیئے اور اس کا وزن تھوڑا سا کم لگا رہا بنیصبت اس کے اندر ڈائیمنڈ بھی استعمال ہوا اور یہ کتنے گا یہ ساتھ سو کا ہے دیکھ رہے ہیں بھئی جو پتھر ہے نا اس کا وزن اور اس کی جو کوالٹی اور اس کا سائز اس کے ساپ سے ریٹ ہوتا ہے یہ سیم پتھر ہے دیکھیں فروزہ نشاپوری یہ بھی فروزہ نشاپوری یہ پینتی سو سو ریال کا ہے اور یہ ساتھ سو ریال تو یہ فرق آ جاتا ہے یہ سارے فروزہ ہیں اگر آپ نے فروزہ لینا تو ان کے پاس دیکھیں کتنی ساری قسموں کے فروزہ لگے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں سارے فروزہ یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ ان کے پاس اور فروزہ آگئے اور یہ انگوٹھی دیکھیں بھئی کتنے بڑے سائز کی بنی ہوئی ہے واہ جی واہ بہت سارے لوگ کو بڑے سائز کے انگوٹھی پہنے نا پسند ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی فروز ہے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عبدالشکور بھئی یہ کتنے کی گھنٹھی ہے یہ بھائی یہ بہت سو کچھ آز گھا ہے اس کا کیا سائز ہے یہ بھی چوبیس گرام کی ساڑھے چوبیس گرام کی یہ بھی آپ ویڈیو کو پوز کر کے یہ ون بائی ون دے سکتے ہیں یہ بھی فروز ہے اور یہ بھی ان کے پاس فروز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں موزو نائٹ دکھائیں یہ بھائی موزو نائٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے مہنگا پتھر ہوتا ہے موزو نائٹ ڈائمنڈ کے بعد اگر کسی پتھر کا ریٹ ہے تو وہ یہ موزو نائٹ ہے انگوٹھی کا سائز بھی دیکھ لیں آپ پتھر کا سائز بھی دیکھ لیں اور اس کا وزن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ پندرہ اشاریہ چار گرام کا ایک پتھر ہے یہ کتنے کا عبدالشکور بھائی یہ دیکھ رہے ہیں بھائی موزو نائٹ کی پرائیس اس لیول کے ہوتی ہے یہ جتنے بھی آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں نیلم فروزہ سب سے مہنگا یہ والا پتھر ہوتا ہے اچھا اور کونسے پتھر آپ کے پاس اب درشکور بھائی وا جی واہ یار یہ دیکھیں کیا کمال کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دیکھیں ڈائمنڈ کا استعمال ہوا اور اس پتھر کا نام ہے اپل اس کا سائز بھی چیک کرتے ہیں دیکھیں بھائی اس کا سائز ہے پندرہ اشاریہ چار گرام اور یہ کتنے گئے دو آزار آٹھ سو ریال کا بھائی اوپل یہ آگیا بھائی پنک جو موزنائٹ اور اس کی انگوٹھی کا سائز دیکھیں اور یہ پتھر بھی چیک کریں ما شا اللہ کیا خوبصورت انگوٹھی بنی گئے دیکھ رہے ہیں یہ بھی تینزار پانسو کی ہے یہ بھائی بیس گرام کا ایک پتھر ہے دیکھیں ما شا اللہ اور گریس چیک کریں بڑی خوبصورت انگوٹھی بنی گئے ما شا اللہ حقیق دکھائیں ذرا حقیق ہے آپ کے پاس یہ آگے بھائی حقیق یمنی یہ سارے حقیق یمنی ہیں وا جی وا اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ بھی سارا حقیق ہے اور یہ بھی حقیق ہے یہ تھوڑا سا سائز میں فرق ہے یہ چھوٹا پتھر ہے دیکھیں اور اس طرف دیکھیں تو یہ بڑے سائز کا پتھر ہے کتنے سارے کلر ہیں اس حقیق کے اندر تو میں آپ کو پہلے بلیک نکالا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک بلیک نکالا ہے اور یہ چاندی کے اندر بنی ہو یہ انگوٹھی اور اس کا سائز دیکھیں یہ تیرہ شاریہ آٹھ گرام یہ کتنے کا عبد شکروع ہے یہ چار ستچاس چار ستچاس ایک یہ والی انگوٹھی دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان کے پاس کون کونسی انگوٹھی مل جاتی ہے یہ دیکھیں اس کا بھی سائز دیکھیں بھئی یہ تیرہ شاریہ آٹھ گرام یہ کتنے کی عبد شکروع بھئی یہ تین سو پچاس تین سو پچاس کی یہ کونس ہے یہ ایران کا ہے یہ حقیق یہ بھی نکال لیے گا درہا یہ دیکھیں بھئی ان کے پاس اس طرح بھی حقیق کے اندر وریٹی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ حقیق یمنی اور یہ حقیق ایرانی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بھئی ان پتھروں کے آپ گریس چیک کریں ما شاءاللہ ما شاءاللہ کیا خوبصورت انگوٹھیاں بنی ہوئی ہیں بھی عبدالشکور بھائی کے پاس اس کا وزن بھی آپ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک وزن ہے اور گریس چیک کریں پتھروں کی گریس کیا خوبصورت گریس ہے اور انگوٹھی جو بنی ہوئی ہیں وہ بڑی کمال کی بنی ہوئی ہے دیکھیں تو یہ سارے حقیق جو آنا یہ ایرانی یہ کونس ہے یہ بھی حقیق ہے اچھا آپ کے پاس حقیق کے اندر بہت وریٹی ہے نا اچھا یہ حقیق یمنی ہے اچھا عبدالشکور بھائی بہت سارے لوگ ہم پوچھتے ہیں کہ پتھر کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ اصلی ہے یا نکلی ہے آپ کے پاس ایک مشین ہے آپ کے پاس ہے مشین ہے اچھا سمجھ کر پھر دیتے ہیں اچھا بھی جو عبدالشکور بھائی ہیں جو کہ شوب کے اوپر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مشین رہتا ہے جو کہ پتھر ٹیسٹ کرنے والے مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹیسٹ کر کے نا آپ کو پھر دیتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ باز نہ رہے کہ پتھر اصلی ہیں دو نمبر ہے اور بھی دیکھیں ان کے پاس بھئی بہت سارے سٹونز ہیں ٹھیک ہے ون بائی ون تو ہم نہیں دکھا سکتے وہاں پہ دیکھیں ما شایلہ ان کے پاس بڑے خوبصورت سٹونز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری سٹونز کے اندر بیٹی لگی ہوئے ٹھیک ہے نیلم بھی ہم نے دیکھ لیا ہے موزن آئٹ بھی دیکھ لیا ہے فیروزہ بھی دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تقریبا ہم نے سب ایک ایک کر کے دیکھ لیا ہے چبھی عبدالشکور بھائی کے پاس آپ کو اچھی والی تسبیح وہ بھی مل جاتی ایک دکھائیے گا یہ والی دکھائیں یہ دیکھیں بھئی یہ فیروزہ پتھر اس کے اندر استعمال ہوا ہوا اور چاندی کا بھی استعمال ہوا ہوا ہے اچھا کیمل کا ہڈی بھی ہے تو تین چیزیں مکس کر کے یہ تسبیح بنائی ہوئی ہے کتنے کا پچاس ریال کا آپ کو یہاں سے ایک تسبیح مل جاتا ہے جس کے اندر تین چیزیں استعمال ہوا ہی ہیں اور کون سا آپ کے پاس تسبیح اور دکھائیں گے رہا یہ دیکھیں بھئی کوک ہے کوک چاندی اچھا یہ کتنے گئے یہ دو سو پچاس اچھے دو سو پچاس ریال کا بھی ان کے پاس ایک تسبیح ہے ٹھیک ہے یہ والا دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے علاوہ دیکھیں بھی اس طرف ان کے پاس بہت سا تسبیح لگا ہوا ٹھیک ہے اور اس طرف دیکھیں تو ان کے پاس واچ بھی مل جاتی ہیں اور واچ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں کسی ایک کم ریٹ پوچھ لیتے ہیں ہاں دا کم ہاں دا اول ہاں دا ہاں دا ہاں دا ہاں دا دسکاؤنٹ دیجے میں تین اچھا یہ بھئی دو سو بیس ریال کی جوانا یہاں سے ایک گڑی مل رہا ہے ٹھیک ہے دسکاؤنٹ کے بعد دیکھیں اریجنل جوانا پانسو پچاس ریال کی ہے لیکن آپ کو دو سو بیس ریال تک مل جائے گی تو یہاں پہ ان کے پاس جنس واچ بھی لگی ہوئی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی واہد اببہ بس یہ دیکھیں بھئی یہ ایک واچ نکالی ہے انہوں نے اور اس واچ کی آپ گریش ٹیک کریں سلور کلر کے اندر بنی ہوئی ہے اور بہت ہی پیاری واچ ہے کم آدھا اچھا بھئی یہ ایک پیس آپ کو پانسو چالیس ریال میں مل جائے گا اچھا بھئی یہ واٹر پروف ہے اگر پانی پڑ جاتا ہے تو ورنٹی کے ساتھ آپ کو لیں گے ڈپلیس کر کے اور نہ اس کے اوپر سکرچ آئی گی وہ سکرچ پروف بھی ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی ان کے پاس دیکھیں یہاں پہ بہت ساری قسموں کے پرفیومز ہی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ چیک کر کے لے سکتے ہیں ہاں دا ٹیسٹر ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کی خشبو ہے بھئی اور اس اسم آدھا آدھا اسم بریف سپورٹ کم آدھا وہ اے بھئی آدھا یہ ٹیسٹر کم ساوت مانی ریال خمساوت مانین ریال کم ملی آدھا آدھا میت مللے ہندر مللے اچھا بھئی یہ والا جو کہ ہم نے چیک کی ہے ایٹی فائیو ریال میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مرد حضرات کے لیے ٹھیک ہے اور بھی یہ چیک کر وہ آ رہے ہیں ہمیں بلو زون یہ آگیا بھی بلو زون ہاں دا کم یہ اس کے اوپر 70% یہ کب تک ڈسکونڈ لگا ہوا ہے یہ ابھی تین مہینے تک ایک مہینہ گزر گیا دو مینے اور نومبر تک اچھا بھی جو یہ آپ کو پرفیوم ہم چیک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کنون یہ 75 ریز پرائس بتائیے بلو زون کی ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر لگا وہ ڈسکونڈ 70% اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں نومبر تک ابھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو سبتمبر کی ٹونٹی سیون ہے تو اکتوبر نومبر دو مینے تک اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس سارے پرفیوم کے اوپر ڈسکونڈ ملے گا شکران جزاک اللہ خیر حضر اتر یہاں پہ دیکھیں بھی ان کے پاس بہت ساری قسموں کے اتر بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ چیک کر کے ون بائی ون خرید سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ چیک بھی کروا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت 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 مطلب کی اس کی لا جواب خوشبو ہے اس چیزم آدھا لفلی اس کا لفلی جو نام ہے یہ تین بوٹ لائن کے پاس بھی آئیوہ آئیوہ تیس ریال ساٹھ ریال آدھا تیسی نا یہ بارہ امیل ہے یہ چھے امیل ہے ہدا کم تین امیل ہے ٹھیک ہے تو تین جو ان کے پاس بوٹلز ہیں تیس ساٹھ اور نوے اس طرح آپ کو مل جائے گی اس طرح آپ کو مل جائے گی لا فلی اس نے امیر العود غلاف القعبہ یہ بھی غلاف القعبہ کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں وہ والی چیکر وہ آ رہے ہیں ہدا شویا گوی ساں آئیوہ 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 ہدا کم گروھرا آئیوہ آئیوہ یہ ابھی تیس ساٹھ اور نوے رہ میں آپ کو مل جاتی ہے اور اس کا نام بھی آپ کو دکھا دوں یہ کس وطل قعبہ آئیوہ آپ کے طرف آئے گا و اس کے لئے آپ ڈسکونٹ دے گا اچھا بھی اگر آپ میرا نام لیتے ہیں ساجد الرحمن تو آپ کو سپیشل ڈسکونٹ ملے گا انشاء اللہ انشاء اللہ اور ان کے پاس بہت سارے جو آنا اود اور اتر لگے ہوئے ہیں آپ ون بائی ون چیک کر کے لے سکتے ہیں شکرین یا خالد اس اسمہ کریم فرید فرید بھائی شکرین جزاک اللہ یہ ہینڈ میٹ بنے ہوئی ہیں یہ میڈ ان ترکیہ بھی اور ہینڈ میٹ یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے گفت بنے ہوئے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہاں پہ لیڈیز کے جو سیٹ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں گوٹھیاں بھی ہیں یہاں پہ بریسلٹ بھی ہیں یہاں پہ ایرنگ بھی ہیں ٹھیک ہے جو کہ کانوں میں ڈالتے ہیں تو اس طرح ان کے پاس جو بہت ساری ورائٹیز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ جو اس دکان پہ ہیں جو کہ اس دکان کا نام ایش اسم محل نوادر علولو اس کی لوکیشن کیسے ہے اگر آپ محضر نبوی کے 301 302 303 تین گیٹوں سے آپ نکلتے ہیں اور سامنے آپ کو زمزم پل مین ہوتل ملتے ہیں اس کے نیچے جو یہ دکان کا نام ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن مزید اگر آپ نے لوکیشن کو ٹریک کرنا تو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں وہاں سے آپ کو اس محل کی اس دکان کی لوکیشن مل جائے گی اچھا بھی یہاں سے نا میں نے ایک اود بھی لیا جو کہ مجھے انہوں نے چیک کروایا ماشاءاللہ تو اس کی بہت پیاری خوشبو ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاکستانی بھائی بھی کچھ ہیں ان کے پاس جو کہ پرفیوم لے رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے پاس بہت سارے کسٹمر آتے ہیں ماشاءاللہ ہائیلی ریکومنڈ ہے کہ آپ بھی اس دکان پہ ہیں اور ان کے پاس اودھ سٹونز واج پرفیومز یہ ساری چیزیں دیکھیں جیسے کہ میں خود لیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن زور دوبائیے گا تو مجھے دیں آج تک کی اس ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ اور نئے بہترین ویڈیو کے ساتھ رہوں گا اللہ حافظ